اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر علی زیدی نے کلین کراچی مہم کے بعد اب کراچی میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اس کی وجہ کیا اس مہم کی ناکامی ہے وفاقی وزیر علی زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہی بات کر لیتے ہیں علی زیدی صاحب کیا وجہ ہے اس کراچی میں ایمرجنسی کے مطالبے کی انتظامیہ کی ناکامی کا اطراف کیا انتظامیہ کام ہی نہیں کر رہی ہے مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ کوئی ایک فیڈل بنیسر میری ٹائم کا کام تو نہیں ہے کچھرا اٹھانا لیکن میں نے کیا اس لیے کیا کہ تباہی میرے پورٹ کے اندر کر دی کچھرا پھیک پھیک ہے میں نے تصویریں بھی آت صبح ریلیز کی ہیں کل کی تصویریں صبح کی تصویریں کہ پورٹ کا حال کیا ہے آپ خود دیکھ لیجئے آپ چلائیے اپنے سکرینز پہ اور دکھائیے لوگوں کو میں کچھرا صاف کر رہا ہوں یہ کچھرا وہاں دوبارہ پھیک رہے ہیں اور پھیک کے کہتے ہیں کہ علی زہدی نے پھیک دیا او میرے بھائی علی زہدی کسی ٹرک پہ نہیں چڑھا ہوا علی زہدی نہیں کچھرا ایکسکیویٹر سے اٹھا رہا علی زہدی نے لیٹسکین کراچی کی مومنٹ انیشیٹیو اگلیا ہے سارے کراچی والوں کو ساری سیاسی جماعتوں کو مل کے کہا کے چلو ایک تفہہ شہر کو ساپ کریں تو کچھرا اور علی زہدی نے کانٹرائٹ آؤٹسورز کیا ہے کس کو اگر یہ اتنے جھوٹے ہیں میرے اوپر الزام لگانے سے بہتر ان کو بولے نا یہ فوج بھیگر یہ کچھرا کیونکہ وہ خود نہیں صاف کر سکتے یہ کہتے ہیں ہم جی ٹی ایس سے بھی لینڈ فیل میں نہیں لے کے جائیں گے تو پھر یہ کریں گے کیا یہ ہے کہ اگر یہ کچھرا نہیں اٹھا سکتے دیکھیں یہ سارے یہ سارا فریم برگ جو ہے نا یہ بن سکتا ہے بس شرط ہے کہ پولیٹیکل ویل ہو سندھ حکومت کی اور سٹی گاورنمنٹ کی ٹھیک ہے علی زیدی صاحب گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ خود کچھرا پھیکتے ہیں اور مجھ پر الزام لگا رہے ہیں شہر صاف ان سے نہیں ہو سکتا اور اب یہ بات کھل کر سامنے بھی آگئی ہے علی زیدی صاحب بہت شکریہ بول نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ علی زیدی کی جانب سب کر دیا گیا ہے